اور اگر کوئی دعویٰ کرے اپنی نبوت کا یا اس بات کا کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے تو وہ دجال ہے جھوٹا ہے مکار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد قیامت اور میرے درمیان مسلمانوں کے اندر غیروں میں نہیں مسلمانوں کے اندر سلاسون دجالون کذابون کلہم یدعینہو نبی ولا نبی عبادی تیس بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے ہوں گے جیسے آج کل ہو رہے کوئی حیدرباد سے نکل رہا ہے کوئی ہم آراشتر میں دعویٰ کر رہا ہے ایسے دجال جھوٹے تو اور بہت سارے ہوں گے لیکن تیس بڑے بڑے دجال ہوں گے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لیکن یہ سب جھوٹے اور مکار ہوں گے جہنمی جہنم کا کندہ اور ان کے ماننے والے بھی جہنمی اور جہنم کا کندہ ہوں گے لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن آج دیکھو کہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ واتسہ پر اس تمام چکر میں ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بہت سارے میسج ادھر سے ادھر فارورٹ کر کے لوگوں میں فتنے پھیلا رہے ہیں نہیں یہ دلیل تو ہے یہ دلیل تو بنتی ہے یہ جو میں نے حدیث ابھی سنائینا آپ کو رسول اکرم نے فرمایا لا نبی عبادی ایک آدمی منو عباسیہ کے زمانے میں پیدا ہوا اور اس نے اپنا نام رکھا لا اور دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں تو لوگوں نے کہا رہے دجال جھوٹے مکار رسول اکرم نے کہا لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا کہا کہ تم سمجھے ہی نہیں رسول نے فرمایا لا نبی عبادی لا میرے بعد نبی ہوگا یہ دیکھیں تو اب ایسے مکاروں اور جھوٹوں کی دلیلیں یہ دلیلیں نہیں ہوتی یہ دھوکہ ہے فریب ہے اور یہ فریب کیوں چل رہا ہے چل اس لیے رہا ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے آپ لا علم ہے اگر آپ کو علم ہو تو ایسے جھوٹے مکاروں کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملے حارون نشید کے زمانے میں ایک آدمی کو پکڑ کے لائے گیا اس نے تو اور ہی دعویٰ کر دیا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں حارون نے کہا اس کو پیش کرو ہمارے دربار میں پکڑ کر لائے اس کو پولس حارون کے سامنے پیش کیا تو کہا کہ کمباخ تجھے بالکل شرم نہیں ہے یہ تجھے معلوم ہے پچھلی سال ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ہم نے اس کو سولی چڑھا دیا تھا کہنے لگا بالکل صحیح کیا میں نے اس کو نہیں بھیجا تھا آپ ان کی ڈھٹائی اور بے شرمی کا آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں جان رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی کیا کرنے والا اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا اس کو سولی چڑھا دیا میں نے نہیں بھیجا تھا وہ جھوٹا نبی تھا تو بھی اس کے ساتھ کیا کیا حارون نے کہا اس کو لے جاؤ اس کو بھی سولی چڑھاؤ اس کو بھی پہنچاؤ اسی کے پاس یہ دونوں ایکس جات رہیں تو یہ سب کس لیے ہوتا ہے لاعلمی کی بنا پر جب علم گھڑ جاتا ہے تب شیطان کو اپنی کارستانیاں پھیلانے کا اچھا موقع مل جاتا ہے تو علم کی اہمیت کسی زمانے میں کم نہیں ہوتی ہر زمانے میں علم کی ضرورت ہوتی ہے علم کی ضرورت جیسے ہم کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے ہوتی ہے اپنا گھر چلانے کے لیے ہوتی ہے دکان چلانے کے لیے ہوتی ہے ایسے ہی علم کی ضرورت اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے ہوتی ہے آپ دین اور ایمان بغیر علم کے نہیں بچا سکتے ایک آدمی قاضیانی ان میں پیدا ہوا یہاں ہمارے ہندوستان میں وہ اس نے دعویٰ کیا نبوت کا کتنے سارے لوگ اس کے پیچھے چلے گئے کسی لیے چلے گئے انہی شبہات کی بنا پر علم کچھا تھا علم تھا نہیں جاہل تھے اس نے ایسی ایسی مغالتے امیزیاں پیش کی ان لوگ سمجھنے لگے بات تو صحیح کہہ رہی ہے ضرور نبی ہے حضرت ملانہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے اس سے مناظرے کیے آخر مبائلہ ہوا اور ذلت کی موت مارا گیا تو کیسے بچے علم کی وجہ سے تو علم ہر زمانے میں ضروری ہے جیسے کاروبار کے لیے ضروری ہے ویسے ہی دین و ایمان بچانے کے لیے بھی ضروری ہے موسیقی موسیقی ضروری ہے Eduard جیسے کاروبار جیسے کاروبار سبف AC